ہماری شکریہ تاکہ رہے لوگ وہ سچائے ہیں اس میں نہیں کی کھیڑا کرتے ہوئے تیرے ساسا زندگی بزار سکے کھٹتے اٹھتے بیٹھتے تیری محبت کا اظہار کر سکے تاکہ یہ سال جو تُنہیں ہمیں بکشا تیرے کی ساری پرکات پا سکے تو ایران حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں سے تیرے نمونے کو پیش کریں تاکہ ہماری زندگی دوسروں کے سامنے بائیس سے گواہی کا بائیس بھلے میری اسو تیرے بند تیرے مسا چاہتے ہیں سر سے پہنکا ہے کہ اپنے بندے کو مسا کرتا کہ آج وہ سچائیے وہ راز جو تیرے بندہ ماما کے زوری بیٹھی کھانا چاہتا ہے اس کا مو بانتا کہ تیرے لوگ ان سچائیوں کو سن کے پڑھ کے ہمیں جامعہ بڑھائیں تاکہ ہمارے اٹھنے بیٹھ رہے چلنے بینے رہنس ہیں اور اسی سے جانے اس لیے تنہیں اب تک ہمیں زندہ رکھا تاکہ ہم تیری محبت دوسروں کے سامنے پیش کرنے والے ہو سکیں یہ سکتے ہیں تیرے لوگ موجود ہیں اپنے خزانے کی ساری برکات جاری ساری کرنا تاکہ برکت پائیں زندگی پائیں اور ہم پکشش حاصل کریں جو ہوتا اپنے محبت کرنے والوں کو تاکہ کرنا چاہتا ہے اسی طرح چھو میری یسو آمین آمین تو آئے ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں اور یہ سبق جو ہے بڑا آہم ہے جیسے میں نے کہا دا یقی کا اہد یا محیدہ جب ہم دا یقی کے اہد کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب محیدہ جو ہے دو طرفہ ہوتا ہے سنگل طور پر نہیں کیا جاتا تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس محیدے کے ساتھ جو خدا اور ہمارے درمیان ہے اس کو ہم اچھی طرح سیکھ سکے یہ محیدہ دو طرفہ ہے اور جب یہ دو طرفہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں اپنا حصہ ادا کریں اگر ہم اپنا حصہ ادا نہیں کرتے تو ہم کبھی بھی توقع نہیں کر سکتے کہ خدا اپنا حصہ ادا کرے گا اس میں جو اہم چیز ہے وہ پدیش کی کتاب میں اور پھر ملاقی کی کتاب میں سے ہم سیکھیں گے پائیون قدس میں لکھا ہے کہ پوری دائی کی زہیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خراک ہو اور اس سے میرا امتحان کرو رب الفاج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے داریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کے نہیں جہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے پوری دائی کی زہیرہ خانہ میں لاؤ تو آج ہم سیکھیں گے کہ یہ زہیرہ خانہ کیا ہے خدا کے گھر میں خوراک کی کیا ضرورت ہے اور پھر خدا یہ کہتا ہے یہ وعدہ ہے اس کا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر اسمان کے داریچوں کو کھول کر میں تمہیں برکات دوں گا جب ہم بہت سی باطن کے مطلق پڑھتے ہیں تو ہمیں دائیکی کے بارے میں علم جل ہوتا ہے ملاقی تین باب میں خدا اپنے لوگوں کو ایک اہد ایک مہائدے کی پیشکش کرتا ہے کہ وہ پوری دائیکی خدا کے حضور لائیں تو خدا انہیں برکات سے مالا مال کر دے گا وہ کہتا ہے یہاں تک کہ تمہارے پاس کوئی جگہ نہ رہے یہ مہائدہ اسرائیلیوں کے ساتھ ہی نہیں تھا کیا خدا نے یہ مہائدہ صرف اسرائیلیوں کے ساتھ کیا کیا مسیح کو اس مہائدے کے فوائے سے الگ کر دیا گیا ایسا ہرگز نہیں ہے کیونکہ اسرائیلی اور ہم اس مہائدے میں شامل ہیں اگر ہم اس مہائدے میں شامل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کو سجیدگی سے سوچنا ہے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اس مہائدے میں اس اہد میں اپنا حصہ ادا کریں اور اگر ہم اپنا حصہ ادا نہیں کر سکتے تو پھر خدا اپنا حصہ ادا نہیں کرے گا پہلے سب سے ہم سیکھیں گے کہ ادائی کی کیا ہوتی ہے کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ دھائی کی جو ہے اس کے مختلف جو مرضی ہے دی جا سکتی ہے کیسے ادا کی جاتی ہے ہمیں کس طرح اس کو ادا کرنا چاہیے اور پھر اس کا استعمال کیا ہے بائبل میں یہ تمام باتیں پائی جاتی ہیں پھر ہمیں کن چیزوں پر دھائی کی دینے کی ضرورت ہے اور پھر ہم آخر میں کہ وفاداری سے دھائی کی دینے کا انجام کیا ہوتا ہے نیمیہ دس باپ اور اس کی سنتیس آیت میں دھائی کی کیا ہے سب سے پہلی بات تو ہم یہ سیکھیں گے کہ دھائی کی کیا ہے پدیش کے چودمے باپ میں آپ ایک بات پڑھتے ہیں کہ جب ابراہم بہت کچھ لوٹ کر واپس لیا آتا ہے تو اس کے بتیجے لود اور اس کے خاندان جب وہ واپس لے کر آتا ہے جب انہیں قید کر لیا گیا سدوم کے لوگوں کو یا دوسرے پانچ چار بادشاہوں کے لوگوں کو اٹھا لیا گیا تو سدوم کا بادشاہ ابراہم کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اسے نام اکرام دینا چاہتا ہے مگر ابراہم نے نہ صرف اعلام لینے سے انکار کر دیا بلکہ اپنی آمدنی کی دا یقی ملک صدق کو دی ابراہم کی دا یقی دینے کے تجربہ کے فائد کے بعد میں خدا وہ نے اس سے کہہ دیا کہہ دیا تھا کہ ابراہم تم مت ڈر میں تیری ڈھال ہوں یعنی میں تجھے سمالوں گا تجھے اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں میں تیرا عجر ہوں دوسرے لفظوں میں خدا ابراہم سے کہہ رہا تھا کہ میں ہی تجھے مہیا کروں گا کیونکہ تُو نے مجھے دا یقی دینے کا عہد کیا تجھے سمالوں گا تجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی ہاتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے کنان سے جب کنان کی طرف سفر کر رہے تھے تو اس وقت کنان میں جانے سے پہلے بھی انہیں ادایات دی کہ اپنی پیداوار کی دا یقی دینا تو دا یقی کا نظام کسی بھی طرح نیا نظام نہیں ہے پدیش چودویں باپ میں ہمیں اس کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ ابراہم نے دا یقی دی پدیش ٹھارویں باپ میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یقوب نے دا یقی دی تو ان تمام لوگوں کے دا یقی دینے کی وجہ اس کا یہ مطلب ہے کہ انہیں شروع سے علم تھا کہ خدا کو دا یقی دینا کتنا ضروری اور اہم ہے نہمیہ کے وقت میں نہمیہ دس باپ سنتیس آیت میں لکھا ہے اور اپنے کھیت کی دا یقی لاویوں کے پاس لایا کرے کیونکہ لاوی سب شہروں میں جب ہم کاشت کر ہی کرتے ہیں دسوہ حصہ لیتے ہیں یعنی یہ دا یقی کن کے لیے تھی بڑا واضح طور پر مجھے بتا دیا گیا ہے کہ یہ لاویوں کے لیے تھی لاوی اس دا یقی کو لیتے تھے تو ہمیں واضح طور پر پہلی بات تو یہ کہ ہمیں دسوہ حصہ دینا ہے اور پھر ہمیں استعمال بتایا گیا ہے دا یقی دسوہ حصہ ہی ہے دا یقی کیا ہے کہ ان چیزوں پر دا یقی دی جاتی ہے ہم اس سے پہلے ہم سیکھیں گے آپ دیکھیں دسوہ حصہ کیا ہے دا یقی ہے ایک مثال کے طور پر آپ کو بیس ہزار تنہاں ملتی ہے تو اس کی دا یقی جو ہے وہ دو ہزار بنتی ہے بڑا حساب لگانا بڑا آسان ہے دا یقی کا سب سے پہلا ذکر میں نے جیسے کہا کہ پدیش کی کتاب میں آتا ہے دوسری باب بائبل میں اس کا ذکر پدیش اٹھائیس باب میں آتا ہے فلوس رسول وضاحت کرتا ہے کہ لاوی دا یقی لیتے تھے وہ بھی دا یقی دیا کرتے تھے تو آئیے ہم پدیش اٹھائیس باب اور اس کی بائی سائد پڑھتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب یقوب گر سے بھاگا بیابان میں بیتل ایل کے میں اس نے اپنے ڈیریٹ ڈالے رات کو سویا خدا اس سے ملتا ہے اور جب وہ اٹھتا ہے صبح تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو خدا موجود تو خدا سے کیا عہد کرتا ہے پدیش اٹھائیس باب اور اس کی بیس سے بائیس آیات میں پڑھنے لگا اور یقوب نے منت مانی اور کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری افاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹا ہوں تو خداوند میرا خدا ہوگا اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا دسویں حصہ ضروری تجھے دیا کروں گا یعنی کہ دسویں حصہ خدا نے کہا کہ یقوب نے کہا کہ میں تجھے دیا کروں گا اب یہ صرف دائیک کی جو ہے یہ کس کام آتی تھی یہ ہم بعد میں دیکھیں گے اب لاوی جو ہیں وہ بھی دائیکی دیتے تھے مثال کے طور پر اگر آج پادری سہبانس کو دائیکی استعمال کرنے کا اختیار ہے جو کہ بائبل میں بڑا واضح ہے تو پھر انہیں بھی دائیکی دینی کی ضرورت ہے اب رانیو سات باب اور اس کی نو آیت میں یوں لکھا ہے پس ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاوی نے بھی جو دائیکی لیتا ہے ابراہام کے ذریعہ سے دائیکی دی لاوی جو دائیکی لیتا ہے اس کو بھی لیے ضروری ہے کہ وہ کہنوں کو اپنی دائیکی دیا کریں جو کچھ مجھے ملتا ہے اس پر دائیکی دینا خدا کے حکم کے مطابق ہے جیسے کوئش سینہ کی شریعہ سے پہلے لیگو کیا گیا بنی اسرائیل سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہام نے آہد کیا یکوب نے آہد کیا تو بازکات میں یہ سوچتا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو گراس پہ ہے نا جو بیسک پہ ہے مجھے اس پر ٹائٹ دینی ہے لیکن یہاں پر یکوب کیا لیکھتا ہے جو کچھ تو مجھے دے گا تو میں ان تمام چیزوں پر دائیکی تینے کا مجاز ہوں جو مجھے ملتی ہیں چاہے وہ مجھے توفے کی صورت میں ملتی ہے چاہے مجھے رقم کے چاہے کھانے کی صورت میں یا کسی بھی چیز پہ مجھے اس کا دسویں عیسیٰ خدا کو دینا لازم ہے اور یہی خدا کا حکم بھی ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم پوری دائیکی خدا ان کے زہیرہ خانہ میں لائیں زہیرہ خانہ کیا ہے زہیرہ خانہ جب ہم زہیرہ خانہ کی بات کرتے ہیں تو حیکل کے ساتھ ایک منسل کمرہ تھا جس میں تمام دائیکی جمع کی جاتی تھی اور آج زہیرہ خانہ کہا ہے زہیرہ خانہ آج کہا ہے آج میں سیونڈے ایڈوینٹس کی بات کروں تو ہم نے بڑا سپیسیفک رول بنایا ہے کہ دائیکی کس کام کے لیے استعمال کی جانی چاہیے وہ صرف اور صرف خدا کے کلام کو پھیلانے کے لیے استعمال کی جائے گی اور دائیکی جو ہے وہ زہیرہ خانہ میں لائی جاتی ہے اپنے مرضی سے کسی کو نہیں دی جاتی کسی کو بھی نہیں دی جا سکتی بقیدہ طور پر دائیکی ہمیشہ کہاں لائی جاتی ہے حیکل کے خزانہ میں لائی جاتی تھی اپنی مرضی سے میں کسی کو بھی دائیکی سوری نہیں دے سکتا استشنا تھائیس باب میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح خدا اپنے لوگوں سے برقات کا وعدہ کرتا ہے جو لوگ خدا کی راہ میں دیتے ہیں ان کے ساتھ خدا اہد بانتا ہے وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں برقات دوں گا لیکن آپ کو دائیکی خداوند کے خزانے میں جبا کرانے کی ضرورت ہے جہاں وہ چو لوگ دور دراز رہتے تھے بنی اسرائیل کے وقت میں اور وہ پیڑ جس طرح جیسے بیڑ کیا انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ نے ٹائٹ دینی ہے اناج پر دینی ہے پہلے پھل لانے ہیں تو اگر وہ دشوار راستہ ہوتا تھا تو وہ انہیں بتایا جاتا تھا کہ بھئی تم پیسے نقدی کی صورت میں ٹائٹ جو ہے وہ ادا کر سکتے ہو تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہئے کہ خدا جب بات کرتا ہے دائیکی کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے ٹیسٹ کر رہا ہے جو خدا نے ٹیسٹ کرنے کے لئے میرا آگے متحان رکھا ہے وہ یہ ہے کہ میں جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے اس میں سے میں خدا کو لٹا ہوں دوسرا کرنی تیس باب اور اس کی گیارویں اور بارویں آئیت ہم پڑھیں گے اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ نکالیں دوسرا کرنی تو اس کی دوسرا کرنی تین باب اور اس کی گیارویں اور بارویں یہاں پر ہمیں پتا چلتا کہ دو لوگ دور دور رہاز ہوتے تھے اب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام باتیں ہمارے لئے لکھی گئی ہیں دوسرا کرنی تین باب اور اس کی گیارویں اور بارویں آئیت یہاں پر لکھا ہے پھلکہ اس صورت میں وہاں جلال اس لئے انتہا جلال کے سواب سے جلال ٹھہرا کیونکہ جب مٹنے والی چیز جلال والی تھی تو باقی رہنے والی چیز تو ضرور ہی جلال والی ہوں گی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا ہمیں ہر چیز کے لئے یہ انتباہ کرتا ہے کہ ہم ہر چیز میں دائے کی دے تاکہ خدا کا جلال ہماری زندگیوں میں ظاہر ہو اس لئے چودویں باپ کی چوبیس اور پچیس آئت میں یہ ہدایات ہمیں ملتی ہیں اس لئے چودویں باپ اور اس کی چوبیس اور پچیس آئت جہاں پر لکھا ہے اور اگر وہ جگہ جس کو خدا تیرا خدا اپنے نام کو وہاں قائم کرنے کے لئے تیرے گھر سے بہت دور ہو اور وہ راستہ بھی اس قدر لمبا ہو کہ تُو اپنی دائیکی کو اس حال میں جب خدا تیرا خدا تجھ کو برکت بخشے وہاں تک نہ لے جا سکے تو تُو اسے بیچ کر ربے کو بقیلہ ہاتھ میں لیے ہوئے اس جگہ چلے جانا جسے خدا تیرا خدا چنے ٹھیک ہے تو ہمیں اس دائیکی کو جو ہمارے پاس موجود ہے اناج کی صورت میں یہ ان کے لئے تھا تو آج موجودہ دور میں دائیکی جو ہے وہ سیکشن کے آفس میں لی جاتی ہے اور پھر وہاں سے دسٹریبیوٹ کی جاتی ہے دائیکی کا استعمال کیا ہے اب دائیکی دسمہ حصہ یہ تو ہمیں پتہ ہے اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ خدا ہم سے اس کی توقع کرتا ہے کس کس کو دائیکی دینی چاہیے کچیزوں پر دائیکی دینی چاہیے اس کا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے پھر تیسری بات آتی ہے کہ اس کا استعمال کیا ہے لکھا ہے کیونکہ میں نے بنیسرائیل کی دائیکی کو کنتی اٹھارہ باب اور اس کی چوبیس آیت میں جسے وہ اٹھانے کی کربانی کے طور پر خداوند کے ضرور گزرانے کے ان کا معروسی حصہ کر دیا ہے اسی سبب سے میں نے ان کے حق میں کہایا کہ بنیسرائیل کے درمیان ان کو کوئی مراست نہ ملے جہا پر آپ کو کیا پتا چلتا ہے اس نے کہا یہ دائیکی جو ہے یہ میں نے لاویوں کو دی ہے لاویوں کو کوئی مراست خدا نے نہیں دی تھی مراست خدا نے کیوں نہیں لاویوں کو دی تھی اس لیے کہ خدا خود ان کی مراست تھا ان کے پاس کوئی مراست نہیں تھی اور مراست صرف اس لیے نہیں تھی کہ خدا ان کی مراست تھا اب خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ دائیکی کی کروانی بھی دیا کرو ہے کل میں یا دائیکی سے آپ ایک اور نئی بلڈنگ بنا لو لیکن نہیں خدا نے جو دائیکی کا نظام ٹھہرایا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو استعمال صرف اور صرف خدا کے کہن کر سکتے ہیں کوئی دوسرا شخص انہیں استعمال نہیں کر سکتا لہذا ضروری ہے کہ ہم نہ تو اپنی مرضی سے اس دائیکی کو استعمال کر سکتے ہیں نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے جس کو دل چاہے دے نو دائیکی کا نظام خدا نے گنتی اٹھارویں باپ میں بڑا واضح کر دیا آئیے گنتی اٹھارویں باپ اور اس کی 23 سے 26 آیات پڑھتے ہیں گنتی اس کا اٹھارویں باپ اور اس کی 23 سے 26 آیات یہاں یہاں پر یوں لکھ ہے بلکہ بنی لاوی خیمہ اجتماعہ کی خدمت کریں اور وہی ان کا بار گناہ اٹھائیں تمہاری پشتر پشت یہ ایک دیمی آئین ہو اور بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی محراز نہ ملے اب سمجھ رہے ہیں نا یہاں پر ان کو کوئی محراز نہ ملے کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کی دایقی کو جسے وہ اٹھانے کی کربانی کی طور پر خدا ان کے ذور گزرانے گے ان کا دسوہ حصہ کر دیا ہے اسی سبب سے میں نے ان کے حق میں کہا کہ بنی اسرائیل کے درمیان ان کی کوئی محراز نہیں ہوگی پچیس آیت لکھا ہے اور خدا ان نے موسیٰ سے کہا کہ تو لاویوں سے اتنا کہہ دینا کہ جب تم بنی اسرائیل سے اس دایقی کو جو لو جسے میں نے ان کی طرف سے تمہارا معروسی سا کر دیا ہے تو تم اس دایقی کی دایقی خدا ان کے حضور اٹھانے کی کربانی کے لیے گزرانا یعنی کہ خدا نے کہنو لاویوں کو بھی اس نے مستلسل قرار نہیں دیا پادری صاحبان یوں میری بات سن رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ کو بھی دایقی دینے کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ میں لیکچر تو دوں کہ دایقی دینی ہے لیکن میں خود دوست کو عداد نہ کرتا ہوں تو دایقی کہنو کو بھی دینی ضروری تھی لاوی اور کہن تمام مذہبی رسومات کی دیکھ بھال کرتے تھے انہیں اس بات کے لیے مقرر کیا گیا تھا اسی بنا پر موجودہ دور میں پادری صاحبان جو ہیں وہ خلیسیہ کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور وہی دایقی استعمال کرنے کے مجاز ہے میں اپنی مرضی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی غریب کو دایقی دے دوں گا میری نہیں ہے وہ مجھے اس کو سٹور ہاؤز میں زہیرہ خانہ میں لانے کے لیے کہا گیا ہے جو کلیشیہ کے اندر ہے جو کلیشیہ میں ہے جب ہم کلیشیہ کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں لازمی طور پر اس دایقی کو زہیرہ خانہ میں لانے کی ضرورت ہے تو زہیرہ خانہ یہ نہیں کہ میں مرضی سے یا مرضی دے دوں تو ان کو استعمال کون کر سکتا ہے ان کو استعمال خدا کے او خادمین جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں دیکھ بال کرتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں کوئی اور انہیں استعمال نہیں کر سکتا کوئی گریب بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتا آپ کسی بیلڈنگ کے لیے چرچ کی بیلڈنگ بھی بن رہی ہو تو دائیقی آپ وہاں نہیں چرچ بھی تو خدا کے کلام کے لیے پھلانا ہے نہیں جو لوگ کر کر جا کر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اس کے علاوہ جب ہم دس ماہ حصہ دیتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارا بروسہ خدا پر مضبوط ہوتا ہے اور پھر ہمارا ایمان ہے کہ بقیہ نوی فیصد جو ہے اس پر خدا برکات ڈالے گا مثال کے طور پر آپ کو تین ازار ملا اس میں سے آپ نے تین سو روپیہ خدا کے لیے دے دیا باقی ستائیس پر برکت ہے اگر آپ نے نہیں دی خدا وند کو اٹھائی تو اس کا مطلب ہے اس پر برکت نہیں ہے آپ کو کیا پسند لگ ہے آپ ستائیس سو استعمال کریں خدا کی برکات کے ساتھ یا آپ تین ہزار استعمال کریں خدا کی برکات کے بغیر اس لیے دائیقی جو ہے اس کا خاص خیال رکھنا ضروری اور اہم بھی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں دائیقی کن چیزوں پر دی جاتی ہے کون سی چیزیں دن پر مجھے دائیقی دینے کی ضرورت ہے پہ دائیس بائیس میں لکھا ہے اور جو کچھ تو مجھے دے گا اس کا دسویں حصہ ضرور میں تجھے دیا کروں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ دسویں حصہ جو ہے وہ لازمی مجھے خدا کو دینا ہے جو بھی خدا مجھے دے وہ چیزیں جن پر ابراہام نے دائیقی دی ان میں جانور کھانا قیمتی شاہ جن میں سونہ چاندی اور کپڑے شامل تھے ان تمام پر اس نے دائیقی دی یہ چیزیں اس کی ملکیت میں چامل نہیں تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی چیزوں میں اضافہ ہوا تھا لہذا دائیقی مالی اور جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے اس پر دی جانے لاسب ہے ہمیں دائیقی کو اسی لہمیں الگ کر دینا چاہیے جب کوئی آمدنی حاصل ہوتی ہے بس کھت ہم آخر تک انتظار کرتے ہیں تمام ضروریات زندگی پہلے اور دائیقی آخر میں خدا ایسا نہیں چاہتا یہ خدا کی ہے اور ہماری زندگیوں میں اس کو آولیت حاصل ہونی چاہیے سب سے پہلے خدا ہمیں اس وقت تک اس پیسے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جب تک ہم خدا کے حکم کے مطابق اس کا حصہ نہیں نکال دیتے یہ ضروری ہے کہ ہم خدا کی دائیقی کو اپنے لئے استعمال نہ کریں ساتھ پت کی بیوہ کے مطلق آپ جانتے ہیں جب ایلیہ نبی اس کے پاس کیا تو اس نے کہا کہ پہلے مجھے کھانا بنا دیں پھر تو کھانا تو کہتی ہے مرپس تو ہے ہی تھوڑا لیکن جب اس نے خدا کے نبی کی خبرگیری کی پھر نہ مجود رہا تو آپ کو اور مجھے ان لوگوں کی خبرگیری کرنا ہے جو خدا کا کام کرتے ہیں پھر مجھے اور آپ کو کسی چیز کی کبھی نہیں آئے گی دائیکی دینا لازم اس لیے بھی ہے کہ میرے پاس کافی ہو وفاداری سے دائیکی دی جانی چاہئے پہلا کرتی چار بار پر اس کی دو آیت میں لکھا ہے اور یہاں مختاری میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دیانت دار نکلے ہم جو چیزیں خدا نے مجھے عطا کی ہیں میں ان کا مختار ہوں مالک نہیں ہوں اور جب میں مالک نہیں تو مختار میں دیانت داری دیکھی جاتی ہے اور دیانت داری یہ ہے کہ خدا مجھ سے کہتا ہے کہ میں دسویں حصہ اس کو دوں تو دیانت دار میں اسی وقت ہوں جب میں اسے دائکی دیتا ہوں پہلی بات وہ رقم کا دسویں حصہ ہے زیادہ یا کم نہیں بلکہ دسویں حصہ دوسری بات جو مجھے یاد رکھنی ہے حصہ الگ کر دینا چاہیے تیسری بات اسے کلیسیہ کے زہیرہ خانہ میں لائی جانا ضروری ہے واضح طور پر یہ حدیعہ نہیں یہ دائکی ہے جس کا حکم خدا نے مجھے دیا ہے اور چوتھی بات اس کا استعمال ان کارگزاروں کے لیے ہوتا ہے جو کلیسیہ کے لیے کام کرتے ہیں یا خدا کے کلام کو پھلانے کا سبب ہم پہلی شرط پوری کرنے کی بنا پر خدا سے مکمل وفاداری کا اظہار کرتے ہیں اس کے بعد یہ مت سوچیں کہ کلیسیہ انتظامیہ جو ہے وہ اس کا صحیح استعمال نہیں کروئی آپ کا فرض تا یقید دینی ہے اب کلیسیہ رہنماؤ کا کہ اسے وفاداری سے خدا کے اچھے مختار بنتے ہوئے اس کا بہترین استعمال کریں خدا کا مختار منا بہت بڑا شرط ہے اور اگر وہ اس میں ذمہ داری نہیں دکھاتے تو اس میں آپ کا جرم نہیں ہے وہ ان کا جرم ہے اور یہ ہمارے لئے اسی وقت برقائد کا بات بنتا ہے جب ہم بلا شبہ خدا کو تائی دیتے ہے تھوڑی دیر کیلئے سوچیں جب نمان کوڑی دوسرا صلاتین پانچ باب میں ہم پڑھتے ہیں جب نمان کوڑی شفا لینے کے لئے آیا علی شاہ نے اس سے کچھ نہیں لیا لیکن اس کا نوکر جو ہے وہ اس کے پیچھے بھاگا اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ دے دیں مجھے مالک نے بیجا جوٹ پول کا تو میں یہ سوچ رہ تھا ایک دن کہ کیا نمان کا حدیعہ قبول ہو گیا یس اس کا حدیعہ قبول ہو گیا لیکن اس کے عوض جہازی نے کوڑ خرید لیا تو آپ نے جب ایک دفعہ دائی دیکی دے دی ہے تو اس کے متعلق فکر مند نہ کہ وہ کس طرح استعمال ہوگی کیونکہ خدا نے آپ سے دائی کی لی ہے اور باقی ان لوگوں کا کام ہے جو خدا نے مقرر کی ہے دائی کی دینے میں خدا کا ایک منصوبہ ہے اور اس میں مساوات پائی جاتی ہے خدا یہ چاہتا ہے خوراک ہو مثلا اس کے گھر میں اتنا پیسہ ہو کہ اس کا کلام دوسروں کے لیے نجات کا باعث بنے داجہ کی دینے کے ذریعے سب ہی محسوس کرتے ہے کہ وہ نجات کے قیمتی کام کو آگے بڑھانے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں تو ہر ایک کو نجات کے کام کو بڑھانے کے لیے حصہ ڈال باز قات شاید آپ یہ سوچیں کہ ہم غریب ہیں غریبوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ٹائٹ دیا کرے تب ہی تو خدا برکت دے گا وہ دو دمڑی ہیں جس عورت نے ڈالی خدا نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تو واپس مر اور وہ دو دمڑیا لے لے کیونکہ تیرے پاس تو یہی ہے نہیں خدا نے اس کو دینے دیا کیونکہ اس کے بعد خدا برکات دیتا ہے ہر مرد عورت اور نوجوان خدا کے لیے ایک سزانچی بن سکتا ہے اور مرادی کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے اس کا خاص نمائدہ بن جاتا ہے جب ہم خدا کی دائیقی دیتے ہیں ہر ایک کو بقید کی سے اپنی عمدن کا جہزہ لینے دینا چاہئے جو سب خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے دسمہ حصہ علیدہ فنڈ کے طور پر مقرر کریں تاکہ وہ پاک ہو اور وہ خدا دیر کے لیے سوچیں دائیقی پاک ہے اور مجھ جیسے گناہ غار کو خدا نے یہ شرف دیا کہ میں اس کو ٹچ کر سکتا ہوں لیکن میں اس میں خیانت کروں گا تو وہ تو پاک ہے اس لیے جو شرف آپ کو دیا گیا ہے پاک چیزوں کو چھونے کا اسے مت بولا کریں یہ فنڈ کسی بھی صورت میں کسی دوسرے کام کے لیے استعمال نہیں کیے جانے چاہیے یہ صرف اور صرف خوش خبری کی منادی کے لیے وقف ہونے چاہیے اور یہی میری دعا ہے کہ خدا ہماری رہنمائی کرے چونہی ہم اس بات کو سوچتے ہیں کہ ہمیں خدا آمد کو پہلا درجہ دینا اپنی زندگیوں میں اور پھر جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے اس کو ہمیں دوسروں کو دینے کیلئے تیار رہنا چاہیے خدا آمد آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکاس ہے ہم دعا مانگیں گے اس سے پہلے کہ دعا مانگیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ دعا کر سکتے ہیں اوکی نہیں سوال تو پھر ہم دعا کریں گے جوید مسیح صاحب ہمارے ساتھ ہیں پادی جوید مسیح صاحب تو ان کے ساتھ مل کر دعا کریں اوکی جوید صاحب شاید چلے گئے ہیں اور رفیق صاحب آپ ہیں جی آج دعا کریں پھر بیٹا جی دعا مانگیں بہر و بر کے خالقر مالک زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والے ہمارے زندہ خدا ون تہت دل سے تیرے شکر گزار ہیں تمام تر نعمتوں کے لئے جو زندگی میں ہمیں خدا ون تو عطا کرتا ہے اور بلخصوص پاک سبت کے دن کے لئے تیرے شکر گزار ہی کرتے ہے خاص باتوں کو سیکھ سکتے ہیں اے خدا میں تیری شکر گزار ہی کرتا ہوں اور آج کا خاص لیسن ہے جس میں دائی کے بارے میں تیرے کلام کی روشنی میں ملی ہے تیرے خادم کے وسیلہ سے خدا بے حد شکر گزار ہیں اپنے بندہ کو اور زیادہ گہر میں لے چل اور زیادہ قصص استعمال کر ان کی صحت سلامتی کے لئے تیرے حضور التجا کرتے ہیں اور جتنے بھی اس نیٹورک پر مجود ہیں ان تمام لوگوں کو آئے خدا تیر حضور یاد کرتے ہیں خدا با خدا جنہوں نے دیر آج کلام سنا ہے اس کلام کو مزید آگے تب پہنچانے کا ذریعہ بان سکیں خدا ہمیں تفیق بخش دے کہ سچ مجھ جب ہم تیرا دسویں حصہ تجھے لوٹانے والے آئے خدا بان سکیں تو بہت ساری برگات کو بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں اے خدا تو ہم سب کو تفیق دے کیونکہ اپنی طرف سے ہم ہم کچھ نہیں کر سکتے اے خدا یہ تیری دیگی تفیق ہے جس میں ہم تجھ میں آگے بار سکتے ہیں خدا ہم سب کو بڑی برکت دینا آج اور اس سارے کلام کے وسیلہ سے عمل کرنے کی تفیق بخش جہاں جہاں پر بھی جو جو آج اس کلام کو سن چکا ہے آج خدا ان کی زندگیوں کے اندر یہ برکت قائم ہو جائے ہماری تمام مزوریوں کو قورت میں بدل دے اور سہبت کا یہ خاص دینا ہم سب وں اور قادر نام سے مانجھ آمین 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 آمین